کیونکہ اگر زبردستی سیدھا ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ دیتے سیدھا کرو لیکن زبردستی سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں ٹوڑ جائے گی تو زبردستی سیدھا کرنے سے بھی اگر ٹوڑ رہی ہے طلاق ہو رہی ہے اور بچے یہ آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں تو یہ صورت مت آنے دو کچھ چیزیں برداشت کر اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں عورت کے اندر آج کہہ رہی ہوں گی مر جائے مولوی کمینا ہمیں تیڑا بتا رہا ہے تیری بی 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 تیڑی ہوگی ہاں ہے تو کیا کریں آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو یہاں ڈاٹتا ہوں گھر میں ہم کو بھی سننا پڑتا ہے اور کون ایسا آدمی ہے جس کو اپنے گھر میں نہیں سننا پڑتا ہے بتائیے تو ذرا یہ پارلیمنٹ میں جتنے بیٹے ہیں نیترہ یہ کرتے ہیں وہ گھر میں سب سنتے ہیں سب کو سننا پڑتی ہے اپنے بلکہ ان نیتاؤں کی ان کی بیویاں جتنی نگرانی کرتے ہیں کسی کی نہیں کرتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو ان کو معلوم ہے یہ نیتا ہے نا کسی اور کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو اس لئے بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو انہیں نے صاحب یہ پانوا لے گی اچھا میری بات کرانا ذرا بڑا عجیب آلے شک ہے اچھا میں فلاں کی دکان پہ ہوں جوتا خرید رہا ہوں اچھا جوتے والے سے میری بات کرانا جوتے والا فریم مزے لے رہا ہے بیوی تیری نیتا ہے کہ میں بات کرنے کا مجھے ملتا عجیب عجیب صورت حالب پیدا ہو گئی نگرانیاں ہو رہی ہیں سب کو سننا پڑتی ہے حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر دروازہ کھٹ کڑایا سوچا گھر کے اندر ہے وہ باہر بیٹھ گئے ابھی نکلیں گے حضرت عمر بیٹھ گئے وہ تھوڑی در کے بعد کیا دیکھتے ہیں گھر میں آوازیں آ رہی ہیں انہیں کان لگایا جو دروازے سے تو کیا دیکھ رہے ہیں عمر فاروق کی بیوی عمر پر پر پرس رہی ہیں چلے جاتے ہو بیٹھے رہتے ہو خلافت میں ادھر گئے ادھر گئے کھانا کون لے کے آئے گا پکھنے کو کون لے کے آئے گا بچوں کا کھانا پانی بچوں کے کپڑے لگتے ہیں کیا ہے تمہیں کوئی فکر ہے جب دیکھو گریبوں کی پیچھے پلائے لگتے ہیں کون ضرورت مند ہے دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اپنے گھر کی خکر نہیں حضرت عمر سن رہے ہیں گردن ڈالے اس نے دیکھا ہے یہ کیا کریں گے دور ہماری شکایت ہم تو اپنی بی بی کی شکایت لے کے آئیں یہ کیا کریں گے پوڑ کے چلا گیا نشارہ جانے لگا حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر کے بعد نکلے کے دیکھا وہ جا رہا ہے اس کو بلائے آواز دیکھ اے مستر کیا تم آئے تھے کہاں کس لیے کہ کچھ نہیں وہ اب میں جا رہا ہوں ارے تم کچھ شکایت لے کے آئے تھے نہیں نہیں اب میں جا رہا ہوں اے بتاتے کیوں نہیں ہوں آئے تھے شکایت میں کہاں چل دیئے کچھ بات ہو تو بتاؤ نا کیا بات ہے میں امیر المومنین ہوں لوگوں کا خادم ہوں میں آپ کی کام کے لیے بیٹھا ہوں بتاؤ کیا ضرورت ہے کہنے لگا امیر المومنین جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہو میرے بس کا نہیں کہاں میں دیکھ لیا ہوں اب مجھے جانے دیجئے ہوا کیا یہ تو بتاؤ کہاں امیر المومنین میری بی بی میرے اوپر روز چل جاتی ہے ڈاڑتی ہے پھٹاڑتی ہے الٹا سیدہ بولتی ہے میں اپنی بی بی کی شکایت لے گیایا تھا لیکن دیکھ رہا ہوں کان لگا کے سنا تو آپ کی بی بی آپ کو ڈانٹ رہی ہے الٹی گنگا بہ رہی ہے آپ کی بولی رہے آپ سن رہے چھپ چھپ خاموش بٹے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بھی اپنی بی بی کی سن رہا ہے یہ تو شکر منائے کہ اس کی بی بی ہے نہیں ورنہ آدھی پرشانیاں دور ہو گئی ہوتی کیونکہ جو آدمی بی بی کی پرشانیاں سہ چکا ہو وہ آدمی جانتا پرشانی کیا ہے اس لیے جس کو گھر میں پرشان کرنے والی بی بی نہیں ہوتی وہ دوسروں کو پرشان کرتا دیکھنا اس جملے کو کیسے ایڈٹ کریں گے لوگ دیکھئے گا اس جملے کو کیسے بنایں اس جملے کو جانتے ہو کیسے لکھیں گے مولانا نے موڈی کو کیا تھا اس طریقے سے یوٹیوب میں ڈال لیا اسی چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے نہ زیادہ منتر پڑھنا ہوں نہ میرے نام لے رہا ہوں کسی یہ حالت ہے میرے ساتھ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سمجھوڑا کروں لیکن کرنا پڑھ رہا مجھے حالات کے ذات اتنا تو کوئی نہیں پرشان کرنا تو میرے بھائیو اب وقتی طور پر ایک بات آگئی میں نے کہہ دی اب اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ اس کا فوٹو میرے فوٹو کے ساتھ بنا دیں گے موضوع یہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے یہ ہونا چاہیے اب یہ موضوع نہ ہو کر کیا موضوع ہوگا مولانا نے موڈی کو للکا یہ بناتے ہیں اب بتائیے اس کو جب لاکھوں لوگ دیکھیں گے تو جو اس کے فین ہیں کیا کہیں گے کہیں کہیں مقام چروری نہیں ہے کہ ہم بیہار میں بولیں تو بیاری پر مقدمہ ہو کوئی بھی آدمی کہیں بھی مقدمہ دائر کر سکتا ہے یہ قانون ہے ہندوستان بیہار میں ہوں گے تو چلو آپ لوگ نپٹا لوگے بنگال میں ہوں گے تو چلو ممتہ دیدی ہیں لیکن کہیں اور اگر ہو گیا اور جہاں بی جی پی کی حکومت ہے وہاں اگر مقدمہ ہو گیا تو کون ہے کوئی نہیں آتا ساتھ میں نے سب کو دیکھا ہے سنتے وقت مولانا آپ یہ نہیں بولے آج بجا نہیں آیا آج اس کو نہیں بولے بہت کہنے والے ملیں گے جب پریشانی آتی ہیں جب کوئی جیل میں چلا جاتا ہے تو کوئی ساتھ نہیں آتا یقین ماننا اگر میں نہیں نہیں ان سے ملنے نہیں آئے کیوں سی آئی ڈی میرے پیچھے لگ جائے گی مولانا جرجی سے اس کے کیا تعلق ہے یہ کیوں ملنے گیا تھا سب کو دیکھ لیا ہے آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں جو کچھ بھی کرنا ہے اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے یہ مت سوچنا کہ آپ کو پریشانی آئی آپ کبھی جیل میں چلے گئے تو دوسرے آپ کی مدد کریں گے دوسروں پر کبھی بھروسہ مت کرنا آپ کے اندر اپنی کیپی سٹی ہو برداشت کرنے کی اپنی چھنٹہ ہو آپ قدم اٹھائیے گا نہیں تو دوسروں کے بھروسے پر مت رہے تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ تو خود ہی پریشان ہیں میں جا رہا ہوں حضرت عمر نے کہا جا سنو شادی ہو گئی ہاں بچے ہیں ہاں بچے کس کے ہیں اس نے کہا میرے دودھ کس نے پلایا کہا میری بیوی نے دودھ پلنے کا پیسہ دیا کہا نہیں کھانا کون پکاتا ہے کہا بیوی کہا تمہیں معلوم ہیں بچے باپ کے ہوتے ہیں اگر ماں اس کی دودھ نہ پلائے تو باپ سبردستی دودھ نہیں پلوا سکتا اگر ماں یہ کہے بیوی کہ مجھے آپ کے بچے کو دودھ پلانا ہے مجھے اتنا روپیہ مہینہ چاہیے تو آپ کو اتنا روپیہ مہینہ دینا پڑے گا دودھ پلائی دیا تھا میں نہیں کہا وہ ہمارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے پیسہ بھی نہیں لیتی ہے بچے آپ کے پیشاب کریں تو آپ دھولاؤ لیڈرین کریں تو آپ دھولاؤ کون دھولاتا ہے کہا میری بیوی کہا اگر وہ یہ کہے کہ آپ کے بچے نے گندگی کیا آپ دھولائیے تو آپ ہی کو دھولانا پڑے گی لیکن وہ دھولا دیتی ہے کھانا گون بناتا ہے کہ بیوی کہا جب نکاح ہوا تھا تو تم سے کھانا پکانے کی شرط نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ اتنے اتنے روپے مہر کے عبض تمہارے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے کیا تم نے قبول کیا اتنے اتنے روپے مہر کے عبض تمہارے نکاح میں علاوہ نان نفقہ تمہارے نکاح میں فلاں کی بیٹی کے ساتھ تمہیں نکاح ہو رہا ہے پڑھا دیا گیا کیا تم نے قبول کیا علاوہ نان نفقہ پانچ ہزار روپے مہر دس ہزار روپیہ محر علاوہ نان نفقہ دو تولے سونہ علاوہ نان نفقہ یہ ہوتا ہے چار ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ محر سکہ رائی جل وقت علاوہ نان نفقہ یہ لکھا جاتا ہے ریجسٹر پر علاوہ نان نفقہ کا مطلب جانتے ہو علاوہ یعنی پانچ ہزار روپی یہ تو نقد آپ کو دینا پڑھئے گا بی بی کو جو محر ہے علاوہ نان نفقہ علاوہ نان نفکی کا ملب روٹی اور کپڑا اور خرچہ کپڑا خرچہ دبا یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے کھانا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی بیوی کھانا نہیں بناتی ہے تو آپ زبردستی نہیں بنوا سکتے کل کھانا پکا نہیں وہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم نہیں پکائیں گے جاؤ کیا کر لو کہہ لگا امیر المومنین کھانا پکانا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے کھانا ہی بچے اچھے دھولانا بیوی ہمیں کو بتا دیئے یہی ٹھیک ہے کہیں میری بیوی کو مت بتا دینا ہم جا کے سن لیں گے تھوڑی بات بات دیں اگر یہ بتا دیا تو سر پہ چل جائے گی کل سے کھانا بھی ہمیں بنانا پڑے گا پیشاتا ہے کھانا بھی ہمیں دھونا پڑے گا حضرت عمر نے کہا کہ جب وہ سب کچھ کر دیتی ہے تو تھوڑی سن لیا کرو جاؤ تھوڑی سن لیا کرو اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو کہانے نہیں سن لوں گا تھوڑی میں اب تو جتنی سنائے گی اتنی سن لیا کروں گا ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا کھانا پکانے سے تو بہتر ہے پر شاپ پہ کھانا دونے سے تو بہتر ہے سن لوں سننے میں کیا جا رہا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے اللہ کی رسول کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رہے ناراض ہو گئی ہم آئیشہ ایک بار اللہ کی رسول کے پاس خجور آیا تو اکیلے نہیں کھا رہے ہیں آئیشہ ناراض ہیں پہل خود کر دی آئیشہ لو کھاؤ اب وہ گسے میں تھی نہیں کھاؤں گی بھوک نہیں ہے چہرہ پھر لی اللہ کی رسول ادھر سے آئے ادھر آگئے آئیشہ چلو گسہ تھکو لو کھاؤ یعنی انہوں نے چہرہ ادھر کیا تو اللہ کی رسول اٹھ کے ادھر آگئے ہم لوگ ہوتے اور ناراض ہوتی ہماری بیوی تو کیا ہوتا صحیح بتانا جرجی صاحب نے کہا لو کھاؤ اب وہ گسے میں گئے ہاں میں نکھانا تو ہم تھوڑی ادھر آئیں گے جیسے چہرہ دھمایا مو پکر کہے کھا رہی کے نکھا رہی نکھرے مدھ نکھا جادا ایک تو منا رہا ہوں تجھے چل کھالے ہمارے رہن سے ہم یہ ہے اللہ کی رسول وہاں جاتے ہیں آئیشہ محبت کا داز دے آئیشہ لو کائنوں کا امام اپنی بیوی کو منا رہا ہے اور بیوی کو منانے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ہے یاد رکھو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو منانے سے ہماری شان گھڑ جائے گی لوگ جوروں کے گلام کہیں گے رانچی کے پاگل کھانے میں ان کا علاج کرو جو بیوی کو منانے میں یہ سمجھتا ہے کہ میری شان گھڑ جائے گی تو معاف کرنا تو اور شان و شوقت میں تو شاجہ نہیں ہے اور انگذیب نہیں ہے کائنات کا امام بیوی کو منا رہا ہے اللہ کا پیارا نبی بیوی کو منا رہا ہے اور اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہو وہ اپنی بیوی کو منا رہا ہے لوگ آؤ آئیشہ گستہ تھوکو انہوں نے پھر در چہرہ کر لیا میں نے کہا نہ کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے پھر چہرہ در ادھر آگئے اب گلے میں ہاتھ ڈال لیا سر پہ آئیشہ نہیں چلو مو کھولو اب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے لو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں مو کھولو چلو کلی بسم اللہ چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ حضرت آئیشہ بھی جانتی تھی کہ زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے ایک دو بار ہو گیا ہو گیا تین بار سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے تو وہ بھی اب مان گئی لیکن تنز بھرا جملہ پھر بھی کہہ دیا لو چلو مو کھولو کلی بسم اللہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کر کھاتی تھی کھا لیا ہسنے لگی دونوں مسکرہ دیئے شیطان اسی چیز سے جلتا ہے کہ میاں بی بی میں ہم نے آگ لگائی اور یہ اگدم من گئے شیطان کو سب سے زیادہ تغلیف تب ہوتی ہے اب اللہ کے رسول کہتے ہیں نیک ہاری مر بھوکی ہٹ تو کیا ہوتا وہ ادھر تیڑی تو ہے ہی اور ہم اور چھوڑ دیتے تو طلاق پہ نوبتیں آ جائیں تو طلاق پہ نوبتیں نہیں آنے دیجئے میرے بھائیو مناؤ اللہ کے رسول اپنی بی بی کے ساتھ جب چل رہے ہیں کوئی نہیں ہے ایک باغ ایک جنگل سے گزر ہو رہا باغ سے حدیقہ اگر رسول نے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی چلو جرہ دوڑتے ہیں کون آگے نکل جائے اللہ کے نبی دوڑے حضرت عائشہ دوڑی دونوں دوڑے عائشہ آگے نکل گئی اللہ کے نبی پیچھے رہے گئے حضرت عائشہ کہتی ہیں عائشہ اللہ کے نبی آپ تو ہار گئے میں جیت گئی میں کامیاب ہو گئی میں جیت گئی آپ نے کہا جی کوئی بات نہیں آپ جانتے ہیں بی بی جیتی تب بھی میری خوشی میں جیتا تب بھی میری خوشی لیکن بی بی جیت گئی اس کے خوشی ہو رہی تو ہونے تھے آئی 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 تین چار سال کے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا ہاں آیا یہاں ہم لوگ چار سال پہلے دوڑے تھے ہاں حضرت عائشہ کہتی چلیے پھر دوڑ لگاتے ہیں دیکھے کون آگے نکل جائے پھر دوڑے اب اللہ کے نبی آگے نکل گئے عائشہ پیچھے رہ گئی عورت کو خوشی ہوتی ہے تو گصہ بھی بہت جلدی آتا ہے یہ فضرت ہے عورت ہم اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا کچھ نہیں اچھا وہ پیچھے رہ گئی یوں اس لیے نا آپ نے کہا عائشہ دیکھ یہ سمجھ گئے شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بی بی کا چہرہ پڑھ لیں سمجھ گئے آج بیچاری پیچھے رہ گئی ہے اس لیے تغلیف ہو رہی ہے آپ نے کہا عائشہ پہلے تم کیوں آگے نکلی تھی معلوم ہے کہ کیوں کہ پہلے تم پتلی دبلی تھی اس لیے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی تھی ان چار سالوں میں تم نے کچھ کھایا ہے مدینہ کے کھجوروں نے تمہیں تھوڑا موٹا کر دیا ہے پہلے سے تمہارا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے اس لیے پیچھے رہ گئی میں آگے نکل گیا ہاں ہو سکتا ہے ابھی بھی اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے آپ نے کہا عائشہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات ایک مرتبہ تم جیتی ہیں ایک مرتبہ میں میش ڈیرا فائنل ہم لوگ دوڑیں گے ہی نہیں کہ کسی کو تغلیف ہو اب عائشہ نے دماغ لگایا اممہ شہاں بات تو صحیح ہے ایک مرتبہ میں بھی تو جیت چکی ہوں اور ایک مرتبہ آپ ابھی تو برابر ہوا ہے تابہ تو شوہر نبز سمجھتا ہے بی بی کس بات سے خوش ہوتی ہے آپ نے کبھی نبز سمجھنے کی کوشش کی نبز پڑھئے پہچانیے ہر چیز عورت موسی نہیں کہتی ہے ایک بار غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو اور کسی بات پر غصہ ہو کر قسم کھالی کہ میں ایک مہینے تم لوگوں سے بات نہیں کریں گے کسی بی بی سے ہم نہیں ملیں گے قسم کھالی ایک مہینے قسم پورا کرنے کے لیے آپ اوپر چلے جاتے نماز پڑھ کے آئے اور چھجا تھا وہاں لکڑی کا تک اسی پہ چلے جاتے تھے کسی سے نہیں بات کرتے تھے انتیس دن ہو گئے مغرب کی نماز پڑھ کے آئے کہ عائشہ سلام علیکم لاؤ کھانا آنا لاؤ کیا بنایا ہے حضرت عائشہ کھانا لے کے آئیں لیکن انتیس دن کے بعد پھر تنظمار رہی ہیں کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی آج تو انتیس ہی دن ہوئے ہیں سبر نہیں ہوا یہ عورت کی فطرت ہے وہ کچھ نہ کچھ کہے گے اور مرد کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی عورت کی سننا چاہیے دیکھیں ہم کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں آپ کو یہاں سے سیکھئے اللہ کے نبی سے کیا کہا حضرت عائشہ نے آج تو انتیس ہی دن ہوئے ہیں مغرب کے بعد آگئے ہیں کھانا لائیے آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا سبر نہیں ہوا انتیس مہینے دن بولے تو اللہ کے رسول نے ایسا جواب دیا عائشہ چپ ہو گئی آپ نے کہا عائشہ مہینہ انتیس کا بھی تو ہوتا ہے اور دیکھو چاند ہو گیا ہے یعنی مہینہ ختم مغرب میں ہم چاند دیکھا گیا مہینہ انتیس کا بھی ہوتا ہے اور آج انتیس کا چاند ہوا ہے یعنی مہینہ ختم میں نے ایک مہینے کی قسم کھائی تھی مہینہ پورا ہو گیا اچھا چاند ہو گیا یہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات میرے بھائیوں ان کو بگڑنے مت دیجئے لوگ چاہیں گے کوششیں کریں گے بگاڑنے کی تو بولا تیمہ باپ کیوں پر پہنچ گئے میاں بیوی کے دو چیزیں تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَقْتُوبَتًا مُتَعْمِدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَقْتُوبَتًا مُتَعْمِدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ زِمَّتُ اللَّهَ فرض نماز کبھی قصداً جان بوچ کر مت چھوڑنا جو فرض نماز جان بوچ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کی اوپر سے اس کی ذمہ داری اُڑ جاتی ہے پھر اللہ کو اس کی کوئی فگر نہیں ہوتی ہے فرض نماز کبھی جان بوچ کر مت چھوڑ جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نماز نہیں چھوڑ رہے اگر پانسو آدمی جنگ لڑوے ازان کا ٹائم ہو گیا تو دھائی سو لوگوں نے مورچہ سبھال لیا اور دھائی سو لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے جب یہ دھائی سو نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مورچہ سبھال لیا اور جو لڑ رہتے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی میرے بھائیوں جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نے نماز نہیں چھوڑی نماز کسی بھی قیمت پر معاف نہیں جرجیس صاحب کو آر ایس ایس کے کچھ گنڈے پکڑ کے باندھیں پیر سے باندھیں لاتھی ڈنڈے برسائیں ہاتھ پیر پڑھنے ہیں ابھی زندہ ہے جرجیس صاحب اور ازان کا ٹائم ہو چکا ہے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر جرجیس صاحب کی اوپر اب فرض ہو گیا کہ وہ نماز پڑھیں یا اللہ گنڈوں نے باندھ رکھا ہے ہم نماز کیسے پڑھیں ہمیں نماز پڑھنا ہے ہمیں ان گنڈوں سے ایک بار کہنا ہے کہ بھائیہ ازان ہو رہی ہے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ میں وضو بنا کر نماز پڑھ لوں اگر وہ چھوڑتے تو ٹھیک ہے نہیں چھوڑتے ہیں تو بندے بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑھے گی وضو نہیں ہے وضو کے لیے بھی آپ کے ہاتھ پیر میں ہی کھولے جا رہے ہیں تو آپ کو دل میں وضو کی نیت کرنا پڑھے گی کہ میں نے وضو بنا لیا اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو وضو ضرور بناتا لیکن میں بندہ ہوا ہوں اور یہ لوگوں نے مجھے وضو بنا کے لیے پانی نہیں دے رہے ہیں ہاتھ پیر میں ہی کھول رہے ہیں اے اللہ میں نے نیت سے وضو بنا لیا میری نیت وضو کی ہے آپ کا وضو ہو گیا یہ لوگ مجھے ہاتھ میں اٹھانے دے رہے ہیں میں نے بندے بندے اللہ نیت کر لی اللہ اکبر یہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر رہے ہیں اے اللہ جس طرف میرا چہرہ ہے تو میرے دل کی نیت کو جانتا ہے اگر میں کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف چہرہ کرتا اے اللہ میں کھلا نہیں ہوں بندہ ہوا ہوں میں اسی طرف رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو میری عبادت کو قبول کر لی اسی کو میرے لئے قبلہ بنا دے آپ کو اسی حال میں نماز پڑھنا پڑے گی وضو نہیں بنانے بھی آجا رہا ہے تو نیت کر لو وضو کی وضو ہو جائے گا قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے بھی آجا رہا ہے تو جس طرف تمہارا چہرہ ہو جی طرف تم جملے پڑھنا شروع کر دو تمہاری نماز ہوگی ہاتھ میں اٹھانے بھی آجا رہا ہے نیت میں بندے بندے بھی آجا رہی ہے زبان سلفاز ادا کرتے رہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امبین آپ کی نماز ادا ہو جائے گی آپ رکو نہیں کیا جارا کینے دیا جارا صدہ نہیں اہتے کہو اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحم حمدن کثیرن طیبن مبارک اللہ اکبر سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ اکبر اللہ مغفر لے ورحمنی وحدنی وعافنی برزقنی اللہ اکبر سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا سبحان ربی العلا اللہ اکبر اتہیاتو للہ وصلواتو وطیبات اسلام علیکہ یوہنم نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ جو پہ جاتا وہ سب ایسے ہی پڑھئے آپ کی نماز ہوگی نماز اس حال میں بھی معاف نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ میری لنچنگ ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ گنٹے ہمیں نہیں چھوڑیں گے آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اوپر ظلم کر کے مجھے مار ڈالیں گے لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ کو اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی نماز معاف نہیں ہے وَلَا تَتْرُقَنَّا سَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتْعَمِّدًا کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ سَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتْعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ زِمَّةُ اللَّهِ جس معاشرے میں جس سماج میں جس گاؤں میں جس محلے میں نماز جان بوجھ کے چھوڑی جاتی ہے اللہ رب العالمین کی ذمہ داری اس معاشرے سے اڑ جاتی ہے پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے تین چیزیں چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأَسُكُلِّ فَاحِشًا کبھی بھی شراب کو ہاتھ مت لگانا اس لیے کہ یہ تمام گندگیوں کی ماں ہے تمام گندگیوں کی جڑ ہے ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے سنن نصائی میں بن اسرائیل کا ایک آدمی کا واقعہ نقل کیا گیا ہے ایک عورت نے اس کو بلایا کسی گواہی کے لیے بلایا لیکن اس عورت کی نیت خراب تھی وہ بڑا عبادت گزارتا بڑا نیکتا کئی کمروں میں داخل ہونے کے بعد اس کے کمرے میں پہنچا سارے دروازے بند ہو گئے وہ عورت بیوہ تھی اس نے کہا بولو کس لیے مجھے بلایا ہے کس کے بارے میں آپ کو گواہی لینا ہے مجھے جو معلوم ہوگا سچ سچ بتا دوں گا اس عورت نے کہا ارے بھائی ادھر آؤ میں نے گواہی کے لیے کب بلایا ہے کہا پھر کس لیے بلایا ہے کہا سنو ادھر بیٹھو میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ مو کالا کرو ادنو منی میرے قریب ہوئیے اور مجھ سے زنہ کیجئے اس نے کہا رہے نماغ سیئے اتنے سالوں سے میں نے آج تک نماز نہیں چھوڑی عبادت نہیں چھوڑی تاچت نہیں چھوڑی ایک بھی ہم نے گناہ کا کام نہیں کیا اور تم مجھ سے زنہ کیلئے کہہ رہی ہو نہیں دروازے چاروں طرف سے بنتے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا سنو تمہارے پاس تین آپشن ہے نہیں تو جان جائے گی تین آپشن یا تو مجھ سے زنہ کرو پہلا نہیں کرتے ہو تو یہ چھ سات سال کا خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے یہ چھوڑی رکھی ہوئی اس کو قتل کرو پہلا آپشن میرے ساتھ زنہ کرو چھوڑ دوں گی نہیں کرتے ہو اس لڑکے کو قتل کرو اس نے کہا یہ بھی بڑا گناہ ہے میں نہیں کروں گا اس بچے نے میرا کیا دیالا کہ میں اس کو قتل کروں نہیں کر سکتا تو اس نے کہا تیسرا آپشن یہ پیالے میں جو شراب رکھی ہوئی ہے اس کو پیو چھوڑ دوں گی اس نے دیکھا کی تین آپشن میں سے ایک آپشن تو اپنانا ہے ورنہ میری جان خطرے میں ہے تو اس نے سوڑا